ابھی کشمیر میں دیکھیں پندرہ سے بیس دن پہلے ادھر موڈی نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کشمیر کشمیر کرتا ہے ہم ان کو کشمیر کے نزدیک نہیں آنے دیں گے میرا سب سے بڑا موقف ہے آپ کا یہ کہنے پہ اگر انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے کشمیر کے لیے بھارت نے تین دفعہ آواز اٹھائی ہے ہمارے جرنل کرنل میجر کسی بندے نے اس کا بیک رویو یا اس کا کومنٹس دیا ہو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی کوئی اس طریقے سے انڈیا کے کہنے پہ بلوچیرسان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کہنے پہ وہ اپنے رائٹ مانگ رہے ہیں وہ بچے ہیں کہ وہ انڈیا کے کہنے پہ سارا نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن وہ ایک لحاظ سے یہ جو خبر آتی ہے کہ انڈیا کے لحاظ سے اس میں یہ کہ آپ کو بتا کہ باہر کی ازنسی سوال لڑی ہیں تو وہ ایسے موقعوں پہ مزید اپنے بندوں کو لوکل بندوں کو ملا کے وہ ایسا کام کرتی ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ بھی تو ہوتے رہے ہیں پہلے لیکن آج میرا پیغام سن لیں کان کھول کے سن لیں اور کانوں میں جس نے روئی ہیں بغیرہ بھی لی ہوئی ہیں جن کے کان خراب ہیں وہ بھی سن لیں جن کو نہیں بھی سن لیں وہ بھی سن لیں کہ بات ایک ہی ہے کہ امانداری پہ بات آ کے ختم ہونی ہے اس کا مطلب پاکستان کے لوگ اماندار نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ امانداری برتیں گے تو پھر ہی بات بنے گی جو اٹیک ہو رہے ہیں دھماکے ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ لوگ ہی ہیں جو لوگ امریکہ کو کیوں ہم کہیں گے نا ہم لندن کو کہیں گے نا ہم انڈیا کو کہیں گے نا ہم جاپان کو کہیں گے مودی کے پاس تو وہ ایک مانا موٹا میسیج ہے کہ وہ اس نے کشمیر کے اوپر دوزک بنایا ہوا ہے وہ اس لیے اس نے بنایا ہوا کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے سوال نہیں سمجھ رہے انڈیا بھی لے رہا انڈیا کو کیوں نہیں ہٹا ان کی گورمنٹ کو کیوں نہیں امریکہ ہٹا دے وہ اس لیے نہیں ہٹا رہا کیونکہ ادھر کا بوٹوں مالی سرکار کا اندر ہاتھ نہیں ہے